اسلام آباد خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر ڈائریکٹری اور جنرل امیگریشن ان پاسپورٹ نے 36 اور بہتر صفات کے ای پاسپورٹ کی فیس مقرر کر دی ہے نوٹیفیکیشن کے مطابق فیس شیڈیول کا اطلاق ڈیپلومیٹک آفیشل اور آرڈنری کٹیگری کے لیے کیا گیا ہے عام شہریوں کو ای پاسپورٹ کا اجرا موجودہ پاسپورٹ کی مدد کے اقتدام پر کیا جائے گا اپتدائی طور پر ای پاسپورٹ اجرا کا اگل صرف اسلام آباد سے کیا جا رہا ہے ملک بھر کے دیگر پاسپورٹ دفاتر سے ای پاسپورٹ کے اجرا کی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا صفات کے پانچ سالہ ای پاسپورٹ کے لیے نورمل فیس نو ہزار ارجن فیس بندرہ ہزار روپے مقرر کی گئی ہے جبکہ دس سالہ ای پاسپورٹ کے لیے نورمل فیس تیرہ ہزار پانچ سو روپے اور ارجن کے لیے بائیس ہزار پانچ سو روپے رکھی گئی ہے صفات کے پانچ سالہ ای پاسپورٹ کی نورمل فیس سولہ ہزار پانچ سو روپے اور ارجنٹ ستائیس ہزار روپے ہوگی جبکہ دس سالہ ای پاسپورٹ کی نارمل فیز چوبیس ہزار سات سو پچاس روپے اور ارجنٹ فیز چالیس ہزار پانچ سو روپے ہوگی فیز کی ادائیگی نیشنل بینک موبائل ایپ موبی کیش اور ایزی پیسہ سے بھی کی جا سکتی ہے